آجی اس وقت سائفر کیس کے سماعت تقریباً پانچ بج رہے ہیں اور بکلا سلمان صفدر صاحب باہر آ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب کافی ویٹ کیا آپ لوگوں نے آج کیا ہوا آج کمرہ عدالت میں بتائیے گا آج کی ڈیٹیلز بڑوں کا ایک سبق ہے کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو ویٹ آج کافی کیا امید کرتے تھے کہ آج سائفر دوبارہ ریزیوم ہو پائے گا مگر چونکہ وہ ججز کا فل کوٹ کا اجلاس تھا وہ خطوط کے معاملے میں تو وہ ہی پونے پانچ تک چلتا رہا ہے پانچ بجے جب ججز آئے ہیں یقیناً پانچ بجے تو پھر سماعت نہیں ہوتی مگر وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکار دوبارہ جو ہے وہ ہر کیس سے ہی جیسے ہم اس کو ایکسپوس کرتے ہیں اس کیس کو اس کے بعد پہلے تو سرکار کو بہت جلدی تھی باندھنے کی رات تک ڈیوٹیاں دی تو اب سرکار جو ہے اپنا میدان چھوڑ کر وہ بھاگ جاتی ہے اور وہ میدان میں نہیں رکھتے سو انہوں نے کل کی معذرت کر لی کہ ہم کل کام نہیں کر سکتے ہماری کچھ مجبوری ہے کوئی اور کیسز ہیں جہاں جانا ہے جس مجبوری کو ججز نے بھی انڈسٹینڈ کیا میں نے بھی کسی حد تک ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کل نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اس منڈے کو ہم سرکار نے کہا کہ ہم منڈے کو اس کی ہم نے مخالفت کی کہ یہ پارٹ ہرٹ ماملہ ہے ایک دن کسی وکیل کی مجبوری سمجھی جا سکتی ہے پورا ویک ہی تاخیر کا شکار ہو جائے یہ کیسز ججز نے ان کی وہ بات نہیں آنی اور کیسز اب پرسو کے لیے پرسو کے لیے دو بجے کریم خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے آج ان سے کوئی نمور پر گفتگو کی گئی کیا باتیں ہوئیں خان صاحب کو بتائیں خان صاحب کے ساتھ مختلف ٹاپکس مختلف کیسز کی اینگلز خان صاحب ہمیشہ بہت انگیج رہتے ہیں ہر اپنے کیس کو اور اپنے مقدمے کو بڑے انٹرس سے سنتے بھی ہیں بلکہ اخبار بھی پڑھتے ہیں انہیس آلیڈی ویل انفارمڈ مطمئن تھے اپنے القادر کے کیس پر بھی سائیفر کے کیس میں پوچھ رہے تھے کہ اس کا اب فیصلہ کب انکسپیکٹڈ ہے تو میں نے یہی بتایا کہ صرف ایک دن کے دلائل بقایا رہتے ہیں میرے حساب سے اس کے بعد ہم دسلیان ایکسپیکٹ کریں گے سائیفر کے مقدمے میں خان صاحب کی صحت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ اور وہ اپنے تمام مقدمات میں بلکل انگیجڈ ہر ایشو پر وہ نے جہاں جہاں ہمیں ان کی کنسلٹیشن کیا ان کی دائے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور دیتے ہیں مگر جیسے وہ سٹرونگ اور کمیٹڈ پہلے دن اپنے کاؤس کے ساتھ وہ لگے آج بھی میں نے ان کو اتنا ہی مضبط پایا تینکیو